پاکستان نے مذہبی آزادی سے متعلق امریکی الزامات مسترد کر دیئے امریکی ووچ لسٹ کو جانب دھرانہ قرار دے دیا دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کے باوجود بھارت کو نظر انداز کرنا امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی فیرس کی شفافیت پر سوالات اٹھاتا ہے ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 20 دسمبر 2019 کو مذہبی آزادی کے حوالے سے جاری رپورٹ کو پاکستان مسترد کرتا ہے اور یہ فیرس مخصوص ممالک کو نشارہ بنانے کی اکاس ہے یہ مذہبی آزادی کے مقصب کے خلاف مددگار ہوگی ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ایک کسیر المذہبی ملک ہے جہاں ہر عقیدے کے لوگوں کو آئین کے تحفظ کے تحت مذہبی آزادی حاصل ہے جبکہ روا برس کے آغاز میں امریکہ کے عالمی مذہبی آزادی کے سفیر سینیٹر سیمیل براؤن بیک کو پاکستان میں عالمی سطح پر مذہبی آزادی سے متعلق مذاکرے پر خوش آمدید کہا گیا تھا لیکن یہ بات قابل افسوس ہے کہ اس طرح کی تعمیدی بات کو نظر انداز کیا گیا ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ بھارت کا اس فیرست سے اخراج سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانبداری اور فیرست کی معروضیت کو مزید واضح کر رہا ہے کیونکہ بھارت مذہبی آزادی کا سب سے بڑا خلاف ورزی کرنے والا ملک ہے کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ اور شہریوں کی گھروں میں نظر بندی کے ساتھ حالیہ شہریت کا متنازع قانون اس بات کی تازہ مثالے ہیں جس کے خلاف لوگ سڑکوں پر سرہ پاہت اجاز ہے دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ مذہبی آزادی سے پتالک چیلنج عالمی مسئلہ ہے اور صرف تعاون ہی اس مسئلے کے خاتمے کا باعث ہو سکتا ہے پاکستان اس کا حصہ ہوتے ہوئے امریکہ سمیت بغری و مالک پر اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحانات پر تشویش کا اظہار کرتا رہا موسیقی